اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈنیں سجھ ہوپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کے سوڈی میں ہم لوگ آن لین کالج ایڈمیشن سسٹم یعنی کے اوکاز کے شروع پبلک سیکٹر کے کالجز میں انٹرمیڈیٹ اور بیچلر کے پروگرامز کے لیے اپلائے کریں گے یعنی کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی پنجاب کے اندر موجود کسی بھی زلے کے اندر کوئی بھی ڈگری کالج میں چاہے انٹرمیڈیٹ ایف 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 ایسٹو ای کام وغیرہ کے لیے اپلائے کرنا چاہتا ہے چاہے بی ای بی اے سی ایس ایس او سی ایٹ ڈگری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی بی ایس کے پروگرام بیچلر کے پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس پورٹل کے ذریعے on in apply کر سکتے ہیں آج کی سوڈی میں ہم لوگ آپ کے سامنے لائف ہر ایک چیز کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے موبائل سے کمپیوٹر سے گھر بیٹھے بڑے آسانی کے ساتھ آن لین اپلائی کر پائیں جب فرسٹ فار آپ لوگ کو آن لین کالجز ایڈمیشن سسٹم کس پیچ پر آنا ہوگا آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں این اچھ رسکرپچر میں بھی لنک دے دیا ہے آپ لوگ اس کی پر کلک کر کے یہاں پر آج جائیں گے اور یہی پر آپ لوگ کو اس کا جو ایڈمیشن شیڈول ہے وہ بھی مل جائے گا یہاں پر آپ لوگ کو لاسٹ ایڈمیشن اوپننگ ڈیٹ یہاں پر مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے دیکھ لینے کہ ایڈمیشن اوپننگ ڈیٹ کیا ہے اور ایڈمیشن کے لاسٹ دیٹ بھی آپ لوگ اسی طرح سے مل جاتی ہے فرسٹ افار اگر آپ لوگ جو ہے چیک اوٹ کرنا چاہیں گے کون کون سے کالجز کے ایڈمیشن ہیں تو آپ لوگ جہاں سے چیک اوٹ کر سکتے ہیں پارٹسپیٹنگ کالجز کے پورے پاکسان کے اندر 700 کچھ کالجز ہیں یا 800 کچھ کالجز ہیں اور سب کالجز کے اندر جو ہے ایڈمیشن آفر کیا جا رہے ہیں پورے پنجاب کے 36 لاکھ کے ہر ڈگری اور پوسٹ کلیوٹ کالجز کے اندر چاہے وہ وومنز ہیں چاہے وہ بوائز کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو سمپلی آپ نے اپلائی آن لین کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ لوگ جو ہے اپلائی کرنا چاہتے ہیں میٹرک کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد کسی بھی پبلک سیکٹر کے یعنی گورنمنٹ سیکٹر کے ایک ڈگری کالجز کے اندر ٹھیک ہے تو سمپلی آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس فارم کو چھوٹا سا ہے اس کو فلپ کرنا ہے فلپ کرنے کے لیے سرٹیفیکیٹ میں آپ لوگ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے آپ لوگ اپنا وہ لیول سلیکٹ کرنے اب لوگ نے یہاں پر پر اپنا رول نمبر لکھ دینا ہے میٹرک کا یا انٹرمیڈیٹ کا جو لیول آپ نے اوپر سیکٹر کیا ہے اس کے بعد اپنے بورٹ کسی کیٹرات جس بورٹ کے اپنے ایکزام دیئے ہیں یا جس بورٹ کے تھو آپ نے وہ انٹرمیڈر یا میٹرک کا لیول کی ہے اس کے بعد year select کا لینا ہے جس year آپ لوگوں نے exam دیئے جہاں result آیا ہے اور اس سے نیچے آپ لوگ پاس session ہے تو session میں آپ لوگوں نے annual supplementary select کا لینا ہے let's say کہ آپ لوگوں نے improve کیا جیسے supplementary exam دیئے لیٹسٹ تو آپ نے supplementary select کا لینا ہے اگر annual کے mark سے ہیں تو آپ نے annual کو select کا لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگوں کو security code کا option اظرار ہوگا تو security code والے box کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو جس کو میں highlight کر رہا ہوں یہاں پر کچھ code لکھا ہوگا ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی accounting کے بارے ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ alphabet's ہوں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ alphabet's لکھے ہوئے ہیں تو میں نے یہی دیکھ کر یہ security code والے box کے اندر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اگر let's say کہ آپ لوگ کو یہ جو الفاظ یہاں پر code لکھا ہوئے آپ کو سمجھ نہیں آرہا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ساتھ میں جو refresh والا option اظرار ہوگا آپ نے اس کی اوپر کلک کا لینا ہے تو آپ کے پاس نیا code آ جائے گا جو آپ لوگ اگر آپ کو سمجھ آ دے تو وہ یہاں پر security code کی جگہ لکھ لیجئے گا لکھنے کے بعد آپ لوگ کو نیچے login کا option اظرار ہوگا green color کے box میں آپ نے simply اس login کے اوپر کلک کا لینا ہے تاکہ آپ کے information save ہو سکیں اور آپ کا جو system ہے وہ login ہو سکے تو dia students یہ آپ لوگ کا application dashboard کہہ لاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں admission portal میں login ہو چکے ہیں automatically جو آپ نے roll number وغیرہ put کیا ہے اس کے تھوہ آپ لوگ کو یہ information ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے آپ کا name آ جائے گا آپ کا roll number آپ کا group آپ کا status آپ کے marks آپ کے فادر name سب کچھ جہاں پر show ہو جائے گا آپ کو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینا ہے نیچے آپ کو کچھ information لکھیں گے status description وغیرہ تو ان کو اپنے پڑھ لینا ہے otherwise کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہاں پر application form generate کرنے کے لیے یہاں پر create application کا جو آپ لوگ کو button نظرار ہوگا آپ نے simply اس کے اوپر click کا لینا ہے جو یہاں آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ کا ایک جو application form ہے وہ create ہوگا اور یہاں پر آپ کے سامنے آپ کا application form آ جائے گا جس کو آپ نے fill up کر کے یہاں پر submit کروانا ہے تو first of all اس میں کچھ information ہے جو آپ لوگوں نے select کا لینی ہے میں آپ لوگ سامنے ساتھ چیزیں complete کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں تو ڈی اے students جہاں پر آپ لوگوں نے first of all select district والے box میں اپنا district select کا لینا یعنی اپنا zillah select کا لینا جس زلے سے آپ ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ apply کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو select district وہ district select کرنا ہے جس district کے آپ لوگ college میں apply کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے simply اگر آپ اپنے district میں apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے district کا نام select کا لیجئے اس کے بعد نیچے select institute یعنی کون سے college میں apply کرنا چاہ رہے ہیں جو ہی آپ اپنا district select کریں گے اس کے بعد side پر کلک کریں گے تو automatically تقریباً 20 سے 25 second کے اندر اندر آپ لوگ کے یہ جو institute کی list ہے یہ update ہو جائے گی اور یہاں پر اس list کے اندر آپ کے ڈزلے کے اندر جتنے بھی colleges ہیں جو آپ نے district select کیا ہوگا اس جس سے کہ سارے colleges کی list آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس list میں سے آپ لوگوں نے اپنا required college جہاں سے چن لینا ہے جس college میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں جیسے government associate college for cameras میں حوالی میں میں نے select کیا ہے اس کے بعد دیچے آپ لوگوں کو select program کا option ہا رہا ہوگا اگر کسی college میں ایک سے زیادہ program ہوگی تو ان کے list آ رہی ہوگی complete list میں سے اپنے ایک program select کا لینا select کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں نے select کا لینا ہے آپ کون سے کوٹہ پر apply کرنا چاہتے ہیں اگر open merit پر apply کرنا چاہتے ہیں simply open merit کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہے حافظ قرآن تو آپ لوگوں نے یہاں پر حافظ قرآن ہیں تو yes otherwise no کو select کا لیجے گا جن students نے پیچھے جو ہے intermediate کی وجہ metric کو consider کیا ہوگا تو وہ جہاں سے آپ لوگ جو جب college select کریں گے تو college میں یہاں پر جو program کی list ہے اس میں آپ لوگوں کو intermediate ffc pre engineering pre medical آ رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے لحاظ سے ان کو select out کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے move کرنا ہے نیچے آپ کے پاس ایک last box ہے جس میں mobile number ہے تو آپ لوگوں نے اپنا mobile number یہاں پر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اسی number کی اوپر آپ لوگوں کو 8070 کی طرف سے آپ کے application status کے بارے میں messages وغیرہ کر دی جائیں گے تو آپ اپنا ٹھیک سی mobile number لکھئے اگر آپ کے پاس اپنا mobile number نہیں ہے تو اپنے والد صاحب کا وہ mobile number لکھے جو on رہتا ہے اور جس کے اوپر آپ calls اور messages وغیرہ receive کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں complete کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں کو save caption آزر آ رہا ہوگا آپ نے save کے اوپر click کر لینا ہے تاکہ آپ کی application جو ہے وہ save ہو جائے تو dear students آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک application جو ہے وہ save ہو چکی ہے جب آپ لوگ کی application یہاں پر generate ہو جائے ٹھیک ہے آپ لوگ جتنی چاہیں اتنی application generate کر سکتے ہیں لیٹسے آپ ایک college میں نہیں بلکہ بہت سارے colleges میں apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے جیسے کسی district میں تو آپ نے پھر سے create application کے اوپر click کرنا اور ایسے ہی آپ کسی اور college میں apply کر لینا ہے جو ہی آپ apply کریں گے اس کے بعد پھر سے آپ لوگ کا جو دوسرا college اس کی list یہاں پر نیچے آ جائے گی اور آپ لوگ کو یہاں پر available ہوگی پھر جب آپ different colleges میں apply کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر fee slip اوپر جو download لکھا ہے آپ نے simply download کی اوپر click کر کے اپنی fee slip download کر لینے یعنی کہ آپ لوگوں کی جو application processing fee ہے اس کا چلانا آپ کے پاس آ جائے گا جس کو download کر کے آپ لوگوں نے bank of Punjab میں کسی بھی branch میں آپ لوگ جا کر اس کو جمع کروا سکتے ہیں 25 روپے جو ہے fee ہے ایک program میں apply کرنے کی جیسے اگر آپ ایک college میں apply کرتے ہیں تو آپ لوگ کو 25 روپے bank of Punjab میں جمع کروانی ہوگی ٹھیک ہے تو simply میرے پاس جو deposit slip ہے وہ download ہو چکی ہے میں آپ لوگوں کو open کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کی deposit slip ہے اور آپ لوگ کو کیسے جمع کروانے تو آپ screen کے اوپر ملحظہ کر سکتے ہیں dear students آپ لوگ screen کے اوپر payment fee slip ملحظہ کر سکتے ہیں bank of Punjab کی یہ fee slip ہے اور آپ پاکستان کے اندر کسی بھی bank of Punjab کی branch پر جا کر اس کو جمع کروا سکتے ہیں آپ کی جو fee ہے وہ total 25 روپے ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے bank کو 25 روپے دینے اور یہ ان کو دینی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو وہ stamp وغیرہ لگا کے دیں گے signature کر کے دیں گے اس میں سے ایک جو college copy ہے اور دوسری جو candidate یا applicant copy ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دے دیں گے تو یہ دونوں copyیں لے کر آپ لوگوں نے اپنے واپس آ جانا اپنے گھر اور اپنے پاس رکھ رہی ہیں جو ایک تیسری copy ہوتی ہے bank copy وہ وہ لے لیں گے ٹھیک ہے تو جسٹ ایتنا ہی ہے آپ لوگوں کو کام آپ لوگوں نے کسی بھی bank of Punjab کی branch میں جانا ہے اور اس کو جا کر جمع کروا دینا ہے آپ جتنے زیادہ college میں apply کریں گے اتنے ہر college کے لیے جو ہے آپ لوگوں کی اسی طرح سے 25 روپے ہر program کے لیے آپ لوگوں کو pay کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو جب تک آپ اپنی یہ fee pay نہیں کریں گے آپ لوگوں کو college میں جو admission کے لیے ہے وہ consider نہیں کیا جائے گا آپ لوگ کو اسی college میں consider کیا جائے گا جن جن کی آپ لوگ fee سے جمع کروائیں گے تو dear students آپ لوگ کی fee جمع کروانے کے بعد چند ہی دن 3-4-5 دن کے اندر اندر آپ لوگ کی fee verify کر کے آپ لوگ کی application کو consider کیا جائے گا اور یہاں پر اس application form کے اندر status updated کی جائے گا ساتھ یہاں پر اس کو check out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو log out کیسے کرنا ہے اور پھر دوبارہ سے جب آپ کبھی بھی اس کو check کرنا چاہیں تو login کیسے کریں گے تو اس کے لیے simply جب آپ لوگ computer بند کر لیں گے آپ apply کر لیں تو آپ نے simply یہاں پر اوپر آپ لوگ کو log out آپشن اظرار ہوگا اپنے name کے ساتھ یہاں پر بالکل اوپر والے corner میں میں جس کو highlight کر رہا ہوں red color سے ٹھیک ہے تو آپ نے simply اس log out کی اوپر click کا لینا ہے جو ہی آپ اس کی اوپر click کریں گے تو آپ پر یہ log out ہو چاہے گا اور next time جب بھی آپ لوگ login کرنے لگیں گے تو login کرنے کے لیے آپ لوگ کو دوبارہ سے اسی کی اوپر یہاں پر یہاں سے وہ select کا لینے ہوں گے intermediate اس کے بعد اپنا roll number لکھ دی جیگا roll number لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا وہی board وغیرہ select کا لینا ہے یہ سارے چیزیں اور دوبارہ سے جو ہے آپ لوگ کو اپنا code ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر جو بھی code آ رہا ہوگا آپ نے وہ code ڈالنے کے بعد نیچے login کا option ازر آ رہا ہوگا آپ نے اس کی پر click کا لینا ہے جو آپ click کریں گے تو آپ کی یہ login ہو جائے گی اور یہاں پر آپ لوگ کی وہی application show ہو رہی ہوگی جو آپ لوگوں نے submit کروائی ہوگی اور جون سے college میں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ کو status sub-dates کی جگہ یہاں پر آپ کا status یہاں پر show ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو بڑا آسان کام ہے یہ کیسے login logout کرنا ہے I hope dear students آپ لوگوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس portal کی through online college admission کی سسٹم کے اپنی مرضی کی college میں بڑی آسانی کے ساتھ apply کر لیا ہوگا اس کے علاوہ اس چینل کے اوپر scholarship اور latest admissions اور universities کے information اس چینل کے پر share کی جاتی ہیں اگر آپ چاہیں تو subscribe کر سکتے ہیں تاکہ latest information آپ کبھی بھی miss نہ کریں خیر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سر خیال رکھے گا میری طرف سب سب لوگ کو اللہ حافظ